بچوں کے جگر اور گردوں کی پیوندکاری کی علاج کا نہ ہونے کے خلاف از خود نوٹس کیس حکومت نے علاج کی بجائے اورنج ٹرین کو ترجی دی کابل شرم ہے معصوم بچوں کو بچانے کے لیے معاشرہ کچھ نہ کر سکا محقبہ سہت کے پاس کوئی پلان نہیں وزیرالہ کو طلب کر لیتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارک سپریم کورٹے وزیر سہت پنجاب کو پلان سمیت 6 جنوری کو طلب کر لیا ہمارے پرائیوٹ کالجز میں انفرچنیٹلی ڈاکٹرز کریٹ نہیں کیے جا رہے ہیں کویکس کریٹ کیے جا رہے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ ان پرائیوٹ ہاسپٹل سے جو آنے وارے تربیت حاصل کر کے تعلیم حاصل کر کے جو ڈاکٹرز بنیں گے شاید وہ اس قابل ہوں گے کہ میرا علاج کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے ڈاکٹرز چیف جسٹس مجھ پر بھاری ذیمہ داریاں ہیں قوم کی خدمت کے لیے تین گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا نیجی ہسپٹال ڈاکٹرز نہیں اتائی بنا رہے ہیں سب جانتے ہیں داخلوں کے لیے پیسہ چلتا ہے کسی ایک ہسپٹال کو نہیں چلایا انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کی جہاں کمزوریہ اور خامیہ تھی وہاں مداخلت کی چیف جسٹس کا سرویسٹ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کی کونوکیشن سے خطاب چیف جسٹس کا جی آئی ٹی ریپورٹ میں ذکر کردہ تمام بینک اکاؤنٹس منجیمت کرنے کا حکم تمام بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ کبزے ملے کر عدالت میں پیش کیا جائے سپریم کورٹ بینک ٹرانزیکشنز کی مونیٹرنگ جی آئی ٹی ریپورٹ میں ذکر کردہ تمام امارتوں اور جائیدادوں کی خریدوں فروخت پر پابند دی آئی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اور ڈی جی لیگل تاہید پرویز آمنے سامنے کمرہ عدالت میں نوک جھوک اب آپ خوش ہیں ڈی جی لیگل تاہید پرویز کا شیخ رشید پر تنز دیکھ لیں چیف صاحب آپ کے سامنے مجھ پر تنز کر رہے ہیں شیخ رشید وزیر کی عزت کریں تعلق برادری کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا جسٹس ساکر مسار کا لاہور ہائی کورٹ کورٹ ڈی جی لیگل کے کیس کا فیصلہ ایک ہفتے میں سنانے کا حقوق سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر قانون کے طلبہ سراپا احتجاج پنجاب یونیورسٹی نے پہلے داخلے کیے پھر قانون بدل دیا اب داخلے واپس کیے جا رہے ہیں مظاہرین چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپی شادیوں کے سیزن میں باراتیوں کی سنی گئی چیف جسٹس نے شہریوں کی ایک اور پریشانی کا نوٹس لے لیا شادی کے اوقات ایک گھنٹہ بڑھانے سے مطالق ڈی سی سے تجاویز مانگ لی ڈی سی سالحہ سعید نے عدالتی حکم پر کام شروع کر دیا جلد عدالت کو آگاہ کریں گی سجنے سوڑنے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑے سے وقت سے کیا بنتا ہے دلہ دلہنوالوں میں بھی امیدیں لگانی ہاتھ کو لائٹ فکر آف ہوتی اور ٹائفنگ میں ہم لوگ پھز جاتے ہیں تو چاہیے ان کا براد نہیں ہے جو تبدیلی آئی ہے تو اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے اس لئے ضروری ہے کہ ایک گھنٹہ یہ بڑھا آ دیں ہماری لی جی ایک گھنٹہ بڑھانا چاہیے جیسے انہوں نے بولا ہے اس کے مطابق ہم نے ٹائم تو دینا چاہیے جسٹس آف ریکویسٹ ہے کہ آٹھ بچے سے لے کے دس بچے کی ٹائمنگ جو ہے اس کے اندر میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ٹائمنگ بڑھانی چاہیے تو ایک گھنٹہ لہذا لازمی بڑھنا چاہیے کلوزنگ بغیرہ پہ جب کرنی ہوگی تو منیجمنٹ کا سارا جو انتظام بغیرہ ہوتا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ایک گھنٹہ تو سیکھ کی جائے گوسم سرد ہے دھند کے باعث گاڑیاں ٹرافک میں پھنس جاتی ہیں شادی ہالس کے اوقات کار میں ایک گھنٹہ توسی کی جائے ڈی سی لہور نے سیکرٹری قانون کو خط لکھ دیا سالہ لہور کہتی ہیں ایک ہفتہ قبل شادی کے اوقات کار میں آدھے گھنٹے کی از خود توسی کی ڈی سی لہور ایکٹ ہے یہ اسیمبلی سے پاس ہوا ہے بقاعدہ اور یہ اس کے لئے پروپر پروسیجر جو ہے وہ law department ہی کرے گا اختیار جو بھی انہوں نے کرنا ہے تو اسی لئے ہم نے جو observations ہیں جو جن grounds پہ ہم نے یہ بھیجا ہے وہ ہم نے بھیج کے ان کو لکے بھی دے دیا ہے تاکہ اس کے اوپر کروئے گا آمدن سے زائد اساسا جات کیس نے اپنے خاجہ برادران کا ڈی اور محکمہ ٹیک سے ریکارڈ حاصل کر لیا خاجہ ساد رفیقی اہلیہ غزالہ ساتھ کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ وزیر ریلوے کا نئے سال میں بیس نئی ٹرینے چلانے کا اعلان شیخ رشد کہتے ہیں روائل پام سمیت ریلوے کی عرب و روپے کی جائداد ملی ہے ریلوے عملے کے ناروہ سلوک سے شہری براہ راست مجھ سے رابطہ کریں آئین کو خطرہ چوروں ڈاکوں اور لٹیوروں سے ہے سب کا احتساب ہونا چاہیے بدیا اثمہ سالانہ ریونیو ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام کار کردگی پر سوال یا نشان نوے کروڑ کی بجائے ستاون کروڑ ہی گھٹے ہو سکے باسا سمیت اہم ادارے میٹروپولیٹن کے نادہ ہندہ تجاوزات کے خلاف ہر سرکاری ادارہ مدھاری کے لڈی اے میٹروپولیٹن کورپوریشن کے بعد وارڈ چٹی اثورٹی کا درونے شالم مارکٹ اوپریشن آٹھ منزلہ غیر قانونی پلازا کے نسماری شروع پلازا سرکاری ارازی پر تعمیر کیا گیا نسماری میں دس روز لگیں گے چودری برادران سے ارشد انساری کی قیادت میں سینئر صحافیوں کی ملاقات وزیراعلا پنجاب سے مل کر صحافی قلونی فیس ٹو کا قیام یقینی بنائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی کی صحافیوں کو یقین دہانی شہر میں گاڑی موٹر سائیکل خریداری کی تعداد میں اضافہ روہ سال پانچ لاکھ سینتیس ہزار دو سو نو گاڑیاں موٹر سائیکلے ریجسٹرڈ ہوئی ریجسٹریشن کی مد میں محکمائی سائز کو اکاسی کروڑ روپے جمع ہوئے سوئی گیس بند ایل پی جی مہنگی سی این جی بھی نہیں بجلی کا آنا جانا بھی جاری دوانائی بہران نے ایسا اثر اٹھایا کہ نظام میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے گھروں میں اندھیرے اور گیس غائب ہونے سے چلھے بھی تھنڈے سین جی سٹیشن پر بھی تھنڈ پڑ گئی دس چنوی تک ملنا بند شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی قیمتے کم ہوئی نہ ہی لپی جی مافیا کو ڈالی جا سکی نکیل ملی رکشہ یونین ایک بار پھر سراپ احتجاج ریلوے سٹیشن سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی مظاہرین کی نارے وازی شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز بجلی کی بار بار بندش سے تنگ دھرمپورہ کے رہائشی سٹکوں پر نکل آئے گرمی نہیں پھر بھی بجلی غائب معمولات زندگی تباہ ہو کر رہ گئے مظاہرین عربوں کے پرنز کدھر گئے پنجاب پولیسک سائز کا نادہ ہندہ چار سو ستے ہتر گاڑیوں کا ٹوکٹنگ ادا نہ کیا جا سکا ٹیکس ادا کرنے والی گاڑیوں میں سی سی پی او اور ڈی ای جی آپریشنز کی گاڑیاں بھی شامل ڈی جی نیب لہہور شہزاد سلیم کی گاڑی کا معاملہ اے ٹی سی کی تحقیقات مکمل ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے شہزاد سلیم کی ڈگری کو درست کرا دے دیا شہزاد سلیم نے ایم ایسی کی ڈگری دوہزار دو ملی سو آفیچر درست ہے ترجمان اے ٹی سی ڈگری کی تصدیق شدہ کاؤپی لہہور نیوز پر الہمدہ ہال میں سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا چوتھا کونوکیشن چیف جسٹیس میر ساکیم ایسا کی بطور مہمان ایک خصوصی شرکت دو سو بیس طلبات اور ڈگریوں میڈرز اور دیگر انعامات سے نواز آ گیا پنجاب انیورسٹیٹی کا ایک سو ستائیسوہ کونوکیشن وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد ریجسٹرار ڈاکٹر خالد خان اور طلبہ کی شرکت ایک ہزار چار سو انیس طلبہ و طالبات میں ڈگریوں اور میڈرز تقسیم کیے گئے پاکستان آؤ عدالتوں کے کیس نپٹاؤ اور اپنی ائرلائن چلاو سیول ایویشن نے دیوالیا ہونے والی شاہین ائر کو فضائی آپریشن شروع کرنے کی مشروط اجازت دے دی عملہ کو واجبات کی ادائیگی کے بعد ہی فضائی ریلیف دیا جا سکے گا شاہین ائر کی انتظام میں کی درخواست پر سیول ایویشن کو جواب قانون کو خاطر میں نہ لانے والوں کے ای چالان گزشتہ تین ماہ میں چار لاکھ سے ضائف چالان کیے گئے پچپن میلین روپے سے ضائف جرمانے دس ہزار سے ضائف چالان گھروں میں بجوائے گئے پنجاب سیف سٹی ایویشن نے اداد و سمار جاری کر دیئے پوریس لائنس کالا گجر سنگھ میں سپورٹس ڈے میں زبردست مقابلے پوریس کے جوانوں نے خوب داؤ پیش لگائے اور ہاکی ٹیم کی بدترین کارکردگی کے آفٹر شوکس مینجر کوچ کے بعد سیکیٹری بھی مصطافی سیکیٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن چہباز احمد نے اپنا اسپی پاس صدر پی ایش ایف کو بجوا دیا